السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد محترم دینی وآسنان بھائیو آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم لوگ اپنے نفس کے اصلاح اپنے نفس کی تربیت اور اپنے نفس کا تسکیہ نہ کرنے نفس کے اعتبار سے ہمارے سماج معاشرے میں یا یوں کہے کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی غلامی کو قبول کر لیا ہوتا ہے جو اپنے نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں اور ان کا نفس ان کو گھسیٹ کر قبر تک پہنچا دیتا ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اپنے نفس کے مالک بن کر زندگی گزارتے ہیں اپنے نفس کو غلام بنا کر اپنے نفس کو قابو میں کنٹرول میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہی دو طرح کے لوگوں کا جو ہے تذکرہ اللہ رب العزت نے سور نازیات میں کیا ہے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى کی رہی بات استخش کی جس نے بغاوت کی سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى تو جہنم ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا ہے اور اپنے نفس کا مالک خود کو بنا لیا ہے ان کا تذکرہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا هَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور رہی بات ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کے سامنے یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ان کو ستاتا رہا زندگی بر اور اس خوف کی وجہ سے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یہ حساس ان کو برائیوں سے بچاتا رہا خواہشات نفس سے بچاتا رہا کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا هَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے رکھا تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى جنت ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے تو آخرت کی کامیابی کی بات ہو یا جنت کے حصول جنت میں داخلے کی بات ہو تو وہ میرے بھائیوں نفس کے اصلاح کے بغیر نفس کی تربیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو نفس کے اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں اس حوالے سے علماء کرام نے بہت باتیں لکھی ہیں بہت باتیں کہی ہیں خصوصاً ابن قیم رحم اللہ نے اصلاح قلوب پر بہت ساری باتیں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں میں ان کا خلاصے کے طور پر ان تمام اقوال اور علماء کرام کے ان گفتگو کا جو خلاص ہے اس کو چار باتوں کے ذریعے بیان کروں گا یعنی چار اصول خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے چار اصول بیان کروں گا کہ کیسے ہم اپنے نفس کے اصلاح کریں تو اس میں پہلی چیز ہے کہ مشارطہ مشارطہ یعنی آدمی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے ہر دن جب صبح کرے تو یہ شرط لگائے جس طریقے سے آدمی اپنے مقابل کے اپنا کوئی دشمن ہو کوئی حریف ہو مدد مقابل میں ہو تو کیسے انسان اپنے آپ سے شرط لگاتا اس کو ہرانے کا چاہے وہ امتحان کی بات ہو چاہے کاروبار مطلب کہ میں تجھ کو ہراؤں گا اور پھر نفس تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے کہا جاتا ہے عربی میں کہاوات ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے خود اندر موجود ہے تمہارے پہلوں میں بیٹا ہوا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن اور یہ جو اندر کا دشمن ہے میرے بھائیو اندر کا جو حملہ ہے اندر کا جو وار ہوتا ہے وہ بیرونی وار سے باہر کے وار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے پھر یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو اس کے ساتھ ہم کو کیا ہے شرط لگانا ہر صبح کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا تجھ کو میری بات ماننی پڑے گی یہ شرط لگائے ہر دن ہر صبح یہ پہلی چیز دوسری چیز ہے مراقبہ نگرانی چوکی داری نفس کی جو ہے چوکی داری پہرے داری نفس پر انسان کرے کہ دیکھوں میرا نفس کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو رہا ہے کہیں کسی غلط طریقے سے غلط طرف تو نہیں جا رہا ہے کوئی ایسا کام تو کرنے پر مجھ کو آمادہ نہیں کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے رسول نے حرام کیا ہو تو نفس کی نگرانی انسان کرے اس کی چوکی داری کرے پہرے داری کرے جیسے کوئی قیمتی چیز اگر انسان کے پاس ہو اس کے جیم میں موجود ہو تو انسان کیسے نگرانی کرتا ہے کیسے دماغ کو بلکل اس پر لگائے رہتا ہے سفر بھی ہوتا ہے جیر پکڑ ہوئے ہوتا ہے کہیں کوئی جھٹک نہ لے کوئی مار نہ لے تو بلکل نفس کی نگرانی کرنی ہے اس کو کہتے ہیں مراقبہ یہ دوسری چیز اس کے بعد ہے ایک تیسری چیز نفس کے اصلاح کے لیے ایک تیسرا جو حصول ہے وہ یہ ہے کہ محاسبہ انسان کیا ہے تنہائی میں جب ہو رات میں صبح شرط لگائے اور پورے دن مراقبہ کیا نگرانی میں رکھا اور رات میں کیا کرے محاسبہ کرے تنہائی میں جب بیٹھے رات میں جب سوئے لیٹے تو پھر یاد کرے کہ کہیں آج میرے نفس نے کوئی خلاف شریعت یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کی یا میرے نفس کے بہکاوے میں میں کہی آ کر کوئی جو ہے کیا ہے کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھا کوئی غلط کام تو نہیں کر بیٹھا تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے محاسبہ کرے آج چونکہ تنہائی تو ہمارے پاس ہوتی ہے بیشتر لوگوں کے پاس یہ ہے کہ آج ہماری تنہائیوں میں یہ جو موبائل ہے نا میں بارہا یہ بات کہتا ہوں یہ ہم کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی پہلے ایک وقت تھا کہ آدمی جب تنہا ہوتا فرصت میں ہوتا تھا تو کم سے کم محاسبہ ضرور کرتا دینی دنیا بھی ہر اعتبار سے محاسبہ کرتا کاروباری محاسبہ کرتا دینی محاسبہ کرتا کہ آج میں نے کیا کیا مجھ سے یہ فلاہ گناہ ہو گیا میں نے فلاہ کے ساتھ ایسا کیا تھا اللہ معاف کرے میں اس سے معافی ماؤں ہوں یعنی آدمی محاسبہ کرتا تھا لیکن اب تنہائی کیا ہے یہ موبائل ہم کو تنہائی میں یہ کچھ کرنے کا موقع محاسبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی ہے تو انسان کیا کرے محاسبہ کرے اور چوتھا اصول کیا ہے نفس کے اصلاح کا وہ ہے معاقضہ معاقضہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی پکڑ کریں معاقضہ کرے گرفت کرے اپنے نفس کی کہ میں اتنا اقل مند بنا پھرتا ہوں کاروبار دنیا کی مطلب کاروبار میں بازار میں میرے اقل کی جو ہے بالکل داد دی جاتی ہے میں جو بات کہہ دوں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں میرے مشورے کو لوگ قبول کرتے ہیں مجھ کو کہتے ہیں کہ اچھا مشورہ دیتا ہے اچھی بات کرتا ہے مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی پکڑ سخت پکڑ گرفت کرے انسان اپنے نفس کے کہ کیسے میں نے غلطی کی اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا تو معاقضہ یہ چوتھا جو اصول ہیں معاقضہ کرے تو ہماری یہ جو ہمارے مطلب معاقضہ کی جب باتیں میں کہوں کہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا معاقضہ کم کرتا ہے اپنے آپ کی پکڑ کم کرتا ہے دوسروں کی گرس زیادہ کرتا ہے اس وجہ سے ہم کو خود کے معاقضے کی خود کے معاقضے کا ہم کو وقت نہیں ملتا ہے اس لئے کہ ہم کو دوسروں کے پکڑ سے فرصہ دینی ہے ایک عیب جو خود ہمارے اندر موجود ہے اور ایک عیب اگر کسی سامنے والے کے اندر مل جائے تو انسان اپنے عیب پہ نگاہ نہیں رکھتا ہے دوسروں کے عیب کو کیا ہے فوراں پکڑ لیتا ہے تو یہ بدقسمتی سے ہماری نائنصافی ہے کہ انسان کتنا نائنصاف ہے وہی عیب خود کے اندر موجود ہے تو پکڑ نہیں کر رہا ہے لیکن وہی اب اگر سامنے والے کے اندر نکل جائے تو انسان فوراں پکڑ لیتا ہے تو یہ چار اصول ہیں میرے بھائیو نفس کی اصلاح کی نفس کی اصلاح کیسے کریں تو یہ چار اصول میں نے بیان کی ہے سب سے پہرے ہے مشارطہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے شرط لگائے اور دوسرا ہے مراقبہ کہ اپنے نفس کو نگرانی میں رکھیں اپنے جو ہے اس میں نگرانی میں رکھیں پہرداری میں رکھیں اور ایک تیسری چیز ہے محاسبہ حساب و کتاب لیتا رہے چوتھی چیز ہے محاخضہ جب گلتی ہو جائے تو سخت پکڑ کریں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ مسکور آپ کو جو ہے اپنے نفس کے اصلاح و تربیت کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ